بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ صاحب ٹھیک 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 ہے اچھا جی گرمی شدید ہے بجلی گئی بھی ہے باہر نے بیٹھا جا رہا تھا اس لیے میں نے کمرے میں یہ ویلوگ جو آپ کے لیے کچھ میں اصل میں کچھ ٹپس کی کٹنگ لے کے آیا تھا تو وہ تجرباتی طور پر میں اصل میں ان کو لگا رہا ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ سبھی شیئر کر لیں اگر میرا تجربہ یہ کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کو اس کی آگے پروگرس بھی دکھائیں گے نہیں تو ہم اس کو ختم کر دیں گے تو یہ جناب کچھ پلانٹس ہیں جن کی ٹپس ہیں ان میں سے ایک تو فائکس ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ موگرہ ہے اس کے پتہ آپ کو یہ یہ موگرہ یہ موتیہ ہی کی قسم ہے یہ تھوڑا سا بڑا بوشی سی جھاڑی بن جاتا ہے موتیہ سے بڑا اور اس کا پھول بھی گھٹھاوہ اور بڑا ہوتا ہے اور خوشبوب ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے یہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی جناب ایک ہوتا ہے جس کو چاندنی بھی کہتے ہیں وہ چاندنی ہے تو اس موسم میں کچھ ان پلانٹس کی جو ہے وہ پروپگیشن جو ہے وہ اس کے ٹپ کاٹ کے لگانے سے ہوتی ہے تو لگانے کا طریقہ بڑا سمپل ہے میڈیا اس میں میں نے کوکو پیٹ میں نے استعمال کی ہے اور ویسے آپ جو بھی میڈیا آپ کو پسند ہے آپ پیٹ ماس بھی کر سکتے ہیں آپ ریت اور کوکو پیٹ کو بھی مکس کر سکتے ہیں آپ بھل بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں پرلائٹ وغیرہ بھی پیومیس سٹون وغیرہ بھی مکس کر سکتے ہیں آپ اس میں سمپل گارڈن سائل بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر لیں میں کوکو پیٹ اس لیے کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایکنومیکل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ ہے اور اس میں مویسچر زیادہ دیر تک یہ رٹین رکھتی ہے اس میں آپ کو نیوٹرنسٹ ڈالنے پڑتے ہیں لیکن انیشہ اللہ آپ کو کسی طرح کے بھی نیوٹرنسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ وہ نیوٹرنسٹ جو آپ ڈالیں گے وہ کیمیکل فرٹیلائزر ہوگی تو وہ جلا دیتی ہیں اس کی روٹس کو جو نہ وہ فریش نکلتی ہیں تو جب اس میں روٹس اسٹیبلش ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ اس میں جو نہ ہلکی سی لائٹ سی جو نہ وہ آپ اس میں فرٹیلائزر وغی شروع کر دیں تو ٹھیک کا ویری سمپل آپ نے ان کو لینا ہے ان کے ٹپس کو آپ نے روٹنگ ہارمون میں جو ہے وہ ڈپ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد آپ نے اس کو سمپل اس میں لگا کے آپ نے پریس کر دینا ہے تو یہ میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے ایک ہی گملے میں یہ سارے لگا رہا ہوں تاکہ ان کو پھر ایک ہی جگہ پہ سائی میں رکھوں گا آسانی رہے گی اور پھر جب یہ ان کی روٹس ڈیولپ ہو جائیں گی یہ اسٹیبلش ہو جائیں گے تو پھر اللہ دہ اللہ دہ ان کو زمین پہ لگانا ہے یہ گملوں میں لگانا ہے تو یہ موگرہ اور چاندنی جو ہے یا چاندنا جو ہے یہ بھی پھول دار پودا ہے ایک ہوتی جھاڑی ہوتی ہے اور آج کل اس کو سفید رنگ کے بڑے خوبصورت پھول رکھے ہوتی ہے ان کو میں ایک اس میں لگاؤں گا لگا کے آپ نے اس کو فرملی جو ہے دبا دینا ہے تاکہ اس میں ہوا کا کوئی وہ نہ رہ جائے اس کے جہاں پہ تناسہ ہے یا کوئی ائر پاکٹ نہ رہے اور یہ اپنی چڑھ پکڑے ہیں اچھا کہ یہ ہو گئے اب ان کو میں نے پلاسٹک کے لفافے میں اس کو میں کور کروں گا اور اس کو روشن اور سائے دار دے گا پھر رکھوں پانی میں نے آلڑی اس کو یہ گھیلی تھی میری کو کوپیٹ اس لیے بھی میں پانی نہیں دوں گا اور اس کے بعد جب یہ بلکل اس کا پانی سوکنے والا ہوگا یا سوک جائے گا پھر میں اس کو جو کہ آج کل کے موسم کے حساب سے سائے میں سوکنے میں تو یہ ہم نے کر کے ادھر رکھا اچھا جی یہ فائکس ہے فائکس کے میں نے یہ پتے تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے آپ کو دکھانے کے لیے فائکس یہ پتے میں توڑ دوں گا سارے پتے تکریباً توڑ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتوں سے وائپریشن ہوتی اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ویسے تو اس کو یہ آپ ادھر سے بھی توڑ سکتے ہیں یہ زیادہ لمبی ہے تو یہ میں نے توڑی یہ ٹپ ابھی آپ کی جو ہے اس ٹپ کو آپ نے روٹنگ خارمون میں ٹپ کیا اور اس کے اندر اس طرح آپ نے لگا دیا یہ میں کاٹ کے جب لائے تھا یا توڑ کے لائے تھا ٹپس تو میں نے ان کو پانی میں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہائیڈریٹ رہے تو یہ تھوڑا سی اس میں پانی ڈال کے اس میں رکھا ہے یہ دیکھیں جی اس میں لگائی یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اور یہ ہم اس کو اب سایہ دار روشن جگہ پیسٹ کے اوپر بھی میں پلاسٹک سے اس کو کور کر دوں گا تاکہ اس کی اوپریشن زیادہ نہ ہو ہیومٹریس کا گملے کے اندر کا انوائرمنٹ تو یہ تھا ٹپ کے ذریعے پروپگیشن کا طریقہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں ضرور آپ بتائیے گا اور اگر کسی چیز کا فردر اس پر ایکسپلینیشن چاہتے ہیں تو بھی کمنٹس میں بتائیے گا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا ہیپی گارننگ اللہ حافظ السلام علیکم